نمازکر دوستو ایک وار پھر ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں دس پین کلار وہ جو آپ کی رسوئی میں ہی موجود ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں لہسن کی لہسن کان میں درد ہو تو لہسن کے تیل کو گرم کر کے دو بون رو جانا دو بار پانچ دن تک کانوں میں ڈالیں جو نہ صرف درد سے راہت دے گا بلکہ کان کے سنکرمن سے بھی چھٹکا رہا دلانے میں کارگر ثابت ہوگا دھنیا یہ تو یہ ایک عام مسالہ ہے لیکن کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ دھنیا میں عوشدی گن بھی موجود ہوتے ہیں شریر میں کہیں بھی سوجن ہو جلن ہو تو دھنیا کو سرکے میں پیس کر کے لیپ کریں موہ میں چھالے ہوں تو ہری دھنیا کا رس چھالوں پر لگائیں پیٹ میں درد یا جلن ہو تو دھنیا کا چون میسے کے ساتھ پانی میں گھول کر کے پینے لونگ اگر دانتوں میں تیز درد ہے اور ڈاکٹر نہیں مل رہا ہے تو بس لونگ کو دانتوں کے بیچ رکھ کر کے دھیرے دھیرے چوائیں یا اس کا رس چوستے رہیں کم سے کم دو گھنٹے کے لیے دانت در اور مسونوں کی سوجن کو بھول جائیے لونگ ایو جونل کا کام کرتا ہے چوتھا ہے انگور یا پھر آپ کسمس بھی یوج کر سکتے ہیں اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے انگور کارگر ثابت ہوگا ایک کپ انگور روز کھانے سے نسے ریلیکس ہوتی ہے جس میں پیٹ کے ڈیمیج ٹیسوس کی طرح رکھت پروہ تیز ہو جاتا ہے اور درد میں رہات ملتی ہے آپ انگور کی جگہ کسمس بھی یوج کر سکتے ہیں آپ ایک مٹھے کھائیے میتھی دانا اگر آپ کی پسلیوں میں درد ہے تو سو گرام میتھی دانا ہلکا سبھون لیں پھر اس کا بھاری چون بنا لیں اور چون کا چوتھائی بھاگ کالا نمک ملا کر کے رکھ لیں مطلب پچیس گرام اس میں کالا نمک ملا کر کے رکھ لیں اس چون کو پانچ گرام کے ماترہ صبح سام گنگونے پانی میں سیون کریں جیرہ تھنڈ کے موسم میں لوگ کھانے پینے کا دھیان نہیں رکھتے ہیں ایسے میں کئی بیماریاں ہو جاتی ہیں جیسے سہدی، جکھام، بکھار، پیٹ میں گیس، جلن، آدھی آپ کو اسی سمجھے کو دور کرنے کے لیے جیرہ بہت لاکھ دائک سدھ ہوگا حلدی سر درد ہو یا پھر بدن درد ہو حلدی کو دودھ کے ساتھ ملانے سے راحت ملتی ہے گلے میں درد ہو یا سوجن ہو کچھی حلدی کو ادرک کے ساتھ پیس کر کے گنڈ ملا کر کے گرام کر لیں اس کا سیون کریں گلے میں کف جمع ہو گیا ہے جس کا قرآن گلے میں درد ہو جاتا ہے سر میں درد ہو جاتا ہے تو حلدی کا دودھ رامبان ثابت ہوگا الائچے سر درد ہو تھکان ہونے پر بڑی الائچے کا سیون کرنے سے بارڈی میں تھکان دور ہو جاتی ہے اجمائن گھریلی اور شدی کے طور پر اجمائن کا استعمال کافی پہلے سے ہوتا آ رہا ہے اجمائن پاچن شکتی کو مضبوط کرتا کمر درد سے بھی راحت دیتا اس کے علاوہ بکھار میں بھی کافی فائدے بند ہیں پانی بینہ پانی کے جیون کی کھلپنا کرنا بھی مشکل ہوتا پیاس لگنے پر سبھی پانی پیتے ہیں پر پانی پینے سے پورو اگر کچھ باتوں کا دھیان رکھا جائے تو پیا ہوا پانی ہمارے شریع کو پونھ لاب دیتا پیروں گھڑنوں کندھوں میں بھی یسی اسپندن درد محسوس ہوتا ہے تو خوب پانی پیئیں پانی شریع میں درد پیدا ہونی کرنے والی تتوں کو باہر نکال بھیتا تو دوستو ابھی آپ نے جانا دس ہمارے رسوئی میں موجود پین کلر کے بارے میں ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تھانک یو دھنوال